راستی چلتے ہیں فواد چودری اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں رہا ہے ان کو پیسے پمپ کیے جا رہے تھے ایف زیڈی کیپٹل دبائی سے جس کے چیئرمن نواز شریف صاحب ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ پیسے ہیل میٹل اسٹیبلشمنٹ میں گئے اور ہیل میٹل اسٹیبلشمنٹ سے یہ پیسے واپس نواز شریف کو اور مریم نواز شریف کو آئے جو آج ریفرنسز شروع ہوئے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر کرپشن کے ریفرنسز ہیں اور پاکستان کے عوام کا اربہہ روپیہ ہے جو پاپا اور پپو نے مل کے کھایا ہے اور طریقہ انصاف نے ایک پوری جدوجہد کی ہے کہ پاکستان کے پیسے پاکستان واپس آئے اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پاپا بھی لندن میں ہے پپو بھی لندن میں ہے اور پیسے بھی لندن میں ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان کو واپس کیسے لائے جائے جو آج پروسیکیوٹر نے رویہ اختیار کیا وہ بڑا نامناسب تھا ہم نے دیکھا ہے کہ کہا گیا کہ جی وہ سمنز ایشو ہوئے ہیں اور وہ لندن چلے گئے ہیں لہٰذا ہم وہ پیش نہیں ہو رہے اور پروسیکیوٹر نے اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں کیا نواز فیملی کے نئے منشی جو اب سینیٹر بھی ہیں ماشاءاللہ آصف کرمانی صاحب وہ پیش ہوئے اور انہوں نے آکے بڑا آرام سے کنوینیٹلی عدالت کو بتا دیا کہ ان کے پاس تو لندن کا ایڈریس ہی نہیں ہے نواز شریف فیملی کا کوئی اور منک ہوتا جہاں جمہوریت کی اگر کوئی رمک بھی ہوتا تو ایک سٹنگ سینیٹر کو یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ عدالت کے سامنے کھڑا ہو کے اس طرح کا بلیٹنٹ جھوٹ بولے پورے پاکستان کو پتا ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہاں پہ ہیں نواز شریف کہاں پہ رہ رہے ہیں حسن نواز کہاں پہ رہ رہے ہیں حسین نواز کہاں پہ رہ رہے ہیں وزیر اعظم کل ان سے وہاں پہ ملاقات کر کے آئے ہیں وزیر خارجہ اسپیشلی یہاں سے گئے ان کا جہاز ڈائیورٹ کیا گیا وہاں پہ ملاقات کے لیے اور عدالت کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے پاس لندن کا ان کا ایڈریس نہیں ہے یہ بڑی نون سیریس بات تھی اس کے اوپر جج ساب کو بھی نوٹس لینا چاہیے تھا اور یہ جھوٹ بولنے کے اوپر آصف کرمانی کو وہیں پر گرفتار کیا جانا چاہیے تھا کیا آپ عدالتی نظام کو ایک مزاق سمجھتے ہیں کیا آپ عدالتی پروسس کو ایک نون سیریس کام سمجھتے ہیں کیا آپ جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اور آپ سینیٹر ہیں کوئی اور ملک ہوتا تو آپ کی یہاں پر سیاست ختم ہو جاتی ہے لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا اور اس کے بعد پروسیکیوٹر نے اوبجیکٹ نہیں کیا جج ساب کی اس بات کے اوپر کہ دوبارہ نوٹس جاری کر دیے جائے دیکھیں یہ جے ٹوڈے ہیرنگ ہے اس میں ایک ہفتے کی تاریخ دینا ویسے ہی بڑی عجیب بات ہے اس میں تو روزانہ کی تاریخ ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے پاکستان کا پیسہ ہے جو باہر گیا ہے اور اس کو واپس لانا ضروری ہے اور اس طرح کے بہانے جو آج بنا رہے ہیں جو کل پرویز مشرف ہو تو روز یہ خود ہی باتیں کرتے تھے نواز شریف اور انڈ کمپنی کے عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں آج دنیا دیکھ رہی ہے عدالتوں سے کون بھاگ رہا ہے لہذا اگر آپ میں کوئی شرم حیاء اور غیرت ہے تو آپ عدالتوں کا سامنا کریں دوسری بات ایک پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اداروں کو ملائن کیا جا رہا ہے سب سے پہلے جی نیوز اخبار نے ہمیشہ کی طرح ایک خبر شاپی کہ ہدیبیا کیس کے لیے بڑے لوگوں نے دباؤ ڈالا ہے وہ کیس ڈالنے کے لیے جسٹس اجازل احسن صاحب سپریم کورٹ کی طرف سے مونیٹرنگ جج ہے ان کا یہ فرض ہے کہ وہ پوچھیں کہ عدالت کے اندر آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی آپ نے اس سٹیٹمنٹ کا کیا کیا جسٹس اجازل احسن صاحب کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جو پروسیٹیوشن ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی کیونکہ وہ ایڈمنسٹیٹیو جج ہے انتظامی اس وقت ان کی پوزیشن ہے جان بوجھ کے ان کو ملائن کیا گیا جنیوز اخبار کی طرف سے اور پھر رات کو اس کے اوپر ٹیلیوینز کے اوپر پروگرام ہوئے ایک پروسیس ہم دیکھتے ہیں پہلے اخبار میں خبر چپتی ہے رات کو اس کے اوپر ٹی وی شو ہوتے ہیں اور اگلے دن وزیر اس پر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ احسن اقبال نے جو وزیر داخلہ ہے وہ اس وقت انچارج بنے ہوئے ہیں نون لیگ کی طرف سے عدلیہ اور فوج کے اوپر جو مومنٹ چلائی جا رہی ہے جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کے احسن اقبال نے اس کے اوپر ٹریس کانفرنس کی اور احسن اقبال نے جنیوز کی اس رپورٹ کو استعمال کیا سپریم کورٹ کے موزل جج کو ملائن کرنے کے لیے اب میں چیٹسٹس پاکستان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں وہ ایک ادارے کے سربراہ ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے اور محترم ادارے کے سربراہ ہے پارلیمنٹ کے بعد آپ اپنے ساتھی اور موزل جج سہبان کے جو عزت ہے اس کے بھی کسٹوڈین ہیں جس طریقے سے وزیر داخلہ نے جسٹس اجازو لحسن صاحب کو ایک ملائن کرنے کی کوشش کی اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے انٹیریئر منسٹر کو عدالت طلب کیا جانا چاہیے اور اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ کس کی امہ کے اوپر کوئی الزامات لگا رہے ہیں پھر ہم نے دیکھا مریم نواز شریف نے الزام لگایا کہ لوگوں کو اٹھایا گیا این اے ایک سو بیس کی کیمپین سے ہم نے آج دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو اٹھانے کی بات کی گئی وہ لوگ اپنے گھروں میں موجود رہے وہ ایکٹیولی ریزلٹس کلیکٹ کر رہے تھے تہازہ ان کے زمن میں فوج کو بدنام کیا گیا اور دوبارہ وزیر داخلہ داخلہ ایسن اقبال نے ان کمشودگیوں کے اوپر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اور خصوصاً وزیر داخلہ اس وقت عدلیہ اور فوج کے خلاف جس طرح کی کیمپین چلا رہے ہیں ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا انشاءاللہ انارکی ہوگی پاکستان میں انشاءاللہ انارکی نہیں ہوگی حسن اقبال صاحب اور آپ کی جو خواہشیں ہیں یہ دم توڑیں گی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر داخلہ کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دوہینِ عدالت کی بھی کاروائی ہونی چاہیے اور انہیں ملک میں انارکی کے اوپر جس طرح کے وہ جذبات رکھتے ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے سو پہلا تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اعتصاب کا جو ریفرنسز ہیں ان کے اوپر سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ جائچ صاحب نوٹس لے کس طرح سے ہفتے کا نوٹس ہوا کس طرح سے آکے بلیٹڈ جھوٹ بولا گیا کہ ان کا ایڈریسز نہیں ہے اور کس طرح سے عدالت نے کنوینیٹلی اس سارے معاملے کو اگنور کر کے سات دن کی تاریخ دیدی پورے پاکستان کی نظر اس کے اس کے اوپر ہے اس سے اگر آپ اس طرح سے ٹرائل کو لیں گے اس طرح سے مقدمے کو لیں گے اس سے آپ کی سیریس نیس کام ہوگی اس سے نظام انصاف کو نقصان پہنچے گا لہٰذا اس کو ضروری ہے کہ اس کو ستیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اب آئیے آئیشہ گلالائی کے معاملے کی طرف آئیشہ گلالائی وہ شخصیت ہے جنہوں نے تمام ٹیلیوین کے سامنے آکے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی آئیشہ گلالائی کی وجہ سے انگریزی کی ڈکشنری تبدیل ہو گئی پہلے کہتے تھے لائے بگ لائے اب بگ لائے کو ریپلیس کر دیا گیا ہے گلالائے سے آکسفورڈ ڈکشنری میں تبدیلی آ گئی ہے ان خاتون کی وجہ سے یعنی جو عورت آٹھ مہینے اپنی سیٹ بچانے کے لیے چھے مہینے اور سات مہینے اتنے کھلے جھوٹ بولے آکے اس کے کریکٹر کا اندازہ آپ سب لوگ آرام سے لگا سکتے ہیں باقی جو ان کی گفتگو ہے وہ ارلیونٹ ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے امید یہی ہے الیکشن کمیشن اس پہ پروسید کرے گا تیس دن ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرے ان کی ایبسٹینمنٹ بھی ہے ان کی جو پارٹی چھوڑنے کا ریکارڈ ہے وہ بھی آپ کے سب لوگوں کے سامنے ہے سو پروسیسز کو مزاق نہیں بنانا چاہیے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے کہنامہ کیسز میں سزا ہوگی انشاءاللہ تعالی جس طرح سے معاملہ چل رہے ہیں یہ بھاگ کیوں رہے ہیں دیکھیں نیب میں تو بڑی سمپل پرویین ہے اگر آپ سامنے نہیں آتے تو تین سال آپ کو ایبسٹینشیا میں جو سزا ہے یعنی آپ کی غیر حاضری کی سزا تین سال تو سیدھی سیدھی ہے جو میرٹس ہیں وہ بھی اتنے مضبوط ہیں کہ شریف فیملی اس کو اوائیڈ کرنا چاہتی ہے وہ جواب نہیں دینا چاہتے ان سارے معاملات کا کیونکہ جو جے ایٹی کی رپورٹ ہیں اس میں ثبوت بہت زیادہ ہیں اور اس وقت شریف فیملی ان ثبوتوں کو اوائیڈ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارا اس کے اوپر تنازیہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑا عمران خان صاحب کے وارنٹس کے اوپر بتا جائیں عمران خان ہر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ پیش ہوں گے الیکشن کمیشن کا بھی احترام کرتے ہیں ضرورت ہوئی تو یہاں پہ بھی پیش ہوں گے ہمارا نکتہ کیا ہے نکتہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن عدالت ہے یا ایڈمنسٹیٹیو ادارہ ہے انتظامی ادارہ ہے اگر انتظامی ادارہ ہے تو اس کے پاس توہین عدالت کے اختیار نہیں ہے اور یہ فیصلہ کل جو ہائی کوٹ ہے اسلام آمباد ہائی کوٹ ہے ان کے لارجر بینچ کے سامنے فکس ہے اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ عدالت ہے اور یہاں کنٹیمٹ ہے یہاں پہ تو عمران خان پیش ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رانما فواد چودری میڈیا سے بات کر رہے تھے